سعودی عرب سے میں آپ کو اپ ڈیٹ دینے جا رہی ہوں اس وقت سعودی عرب میں کووڈ کی تیسری جو لہر ہے اس نے باقی دنیا کی ترہاں کیسز میں مزید اضافہ کر دیا ہے اسی حوالے سے لوگوں کے بہت سے سوالات بھی ہیں خاص کر وہ غیر ملکی جو اس وقت اپنے ملکوں میں موجود ہیں ان کو واپس آنا ہے سعودی عرب اور جو بھی ان کی سوالات ہیں کچھ لوگ یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کیا کرونا ویکسین کے بغیر لگوائے بغیر ان کی اکامہ کی میں توسین نہیں ہوگی تجدید نہیں ان کا اگزیکٹ رینٹری اگزیکٹ جو ویزا ہے وہ نہیں لگایا جائے گا یہ ساری ساولیات ان کو دی جائیں گی یا نہیں دی جائیں گی اگر وہ کرونا ویکسین نہیں لگاتے ہیں اس پر جو سعودی ہلتھ منسٹری کا مواقف ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمارا یوٹیب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیڈ آئیکن پرس کرنا ہے تاکہ ڈیلی بیسیس پر یہ ویڈیوز آپ کو مل سکے ہیں آگے چلتے پر میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس وقت سعودی عرب میں پچاس لاکھ ویکسین کی ڈوزز دی جا چکی ہیں اور اس وقت سعودی عرب میں مفت ویکسین لگائی جا چکی ہے ترقیب یہی دی جاری ہے کہ ہر بندہ اور خاص کر بہت سے اس طرح کے پروفیشنز ہیں سیلونز وغیرہ وہاں پر ورکرز کو خاص ہدایت دی گئی کہ آپ نے ویکسینیشن لگوا نہیں ہے ونہا آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن جہاں تک بات ہے اکامے کا اگزیکٹ اور رینٹری جو ویزا ہوتا ہے اس کا خروج اودا خروج نہائی اکاموں میں تجدید کیا یہ کرونا ویکسینیشن کے بغیر بھی ہو جائیں گی تو اس پر ہیلتھ منسٹری کا یہ موقف ہے کہ ابھی تک کرونا ویکسینیشن ہم نے اپشنل رکھا ہوا ہے یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے نہیں لگائی تو آپ کے جو اکامہ میں تجدید ہے وہ نہیں ہوگی سب کچھ ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی ہلتھ منسٹری نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جس طرح سے لوگ لا بھروائی کر رہے ہیں سو پیس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے آ آنے والے دنوں میں ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی امپلوائیس کو لازمی کرونا ویکسینیشن کر دے گا ادر وائس پھر اس کو کام کنٹینیو نہیں کرنے دیا جائے گا تو تارکین وطن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر وہ سوڈی رم میں رہتے ہیں تو اپنا مفت ویکسینیشن سے فائدہ وٹھائیں اور فورم ویکسینیشن لگوائیں اپنا بہت خیاء رکھے گا